اسلام علیکم ٹک ٹاک پہ وائرل ہونا چاہ رہے ہیں ملینز آف یوز گہن کرنا چاہ رہے ہیں ایک ایسا میتھڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہوں جی جس کی مدد سے آپ ملینز آف یوز گہن کر سکتے ہیں اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے لائیو آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا اور آپ لوگوں کو پروف دوں گا ہمیشہ کی طرح کہ اس طرح سے اگر آپ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اس طرح سے کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں اس طرح سے س ٹاپک ہے یا آپ کی جو نش ہے آپ کس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اور آپ نے اگر آپ سے ریلیونٹ کوئی کنٹینٹ ڈا رہا ہے اس کو فالو کرنا ہے اور آپ نے اس کو فالو بیک بھی دینا ہے دیکھیں ایک چیز یاد رکھئے گا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں صرف اکیلہ آگے جاؤں دوسروں کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں تو یقین کریں آپ صرف اکیلے ہی رہ جاتے ہیں اور کامیاب نہیں ہوتے اگر آپ کی پازیٹیف سوچ ہے نا آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں دوسروں کی ہی ہیلپ کروں گا تو یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرتا ہے خیر یہ سمجھنے کی بات ہے ہر انسان کی سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آتی جس بندے کی سمجھ میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ اپنی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو چلیں موبائل کے سکرین پر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے یہ اس طرح سے کرنا ہے اچھا جی سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے آپ کی جو ٹک ٹاک اپنے اس کے اوپر آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس ایک آپشن آتا ہے اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے آپ سیٹنگ میں بھی جا کے اس کے جو یہ والے آپشن ہے یہاں پر آپ نے آ جانا ہے ٹک ٹاک اس سیٹنگ میں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو ایک آپشن ملتا ہے سیٹ ایز ڈیفار ٹھیک ہے اس پر آپ کلک کریں گے یہاں پر آپ کے پاس کچھ بھی آپشن آ سکتا ہے لیکن آپ نے آنا اس آپشن میں ہے یہ ج یہاں پر کچھ اور بھی لکھا سکتا ہے لیکن آپ نے اس کو اپن کرنا ہے اور یہاں پر تین option آپ کو ملتے ہیں یہاں پر آپ نے select کرنا ہے always ask کو ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے کیا select کرنا ہے جی always ask اس کا مقصد کیا ہوگا یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتا چل جائے گا سب سے پہلا آپ نے یہ کام کر لیا اب اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ٹک ٹاک کو اپن کرنا ہے ٹک ٹاک کو اپن کرتے ہوئے آپ آپ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے یہاں پر اس ویڈیو کے جو کی ورز ہیں وہ search کرنے ہیں تو میں یہاں پر مثال کے طور پر cooking recipes اس کو search کر لیتا ہوں next time آپ کام آپ نے یہ کرنا ہے 3 lines پر click کرنا ہے then آپ نے یہاں پر filters میں آنا ہے filters میں آنے کے بعد آپ یہاں پر سب سے پہلے like on پر select کریں گے then آپ نے یہاں پر نیچے last جو this week ہے اس کو select کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے apply کر دینا ہے یہ کام بھی آپ سمجھ کے اب آپ نے اگلا کام یہ کرنا ہے یہاں پر دیکھیں جس ویڈیو کے سب سے زیادہ likes ہیں اس ویڈیو کو آپ نے یہاں سے کر لینا ہے open میں اس ویڈیو کو open کرتا ہوں اور یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کے یہ see more پہ آپ جائیں گے جانے کے بعد یہ کام آپ نے ہر ویڈیو میں نہیں کرنا دو تین ویڈیو چھوڑ کر آپ نے یہ کام کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے see more کیا اب آپ نے یہاں سے اس کا لینا ہے سکرین شاٹ سکرین شاٹ لینے کے بعد اس کو آپ نے ابھی کراپ کرنا ہے تو بھی کر سکتے ہیں بعد میں جب آپ ویڈیو ایڈٹ کر رہے ہوں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں وہ آپ کو طریقہ بھی بتا دیتا ہوں اس کو کراپ کر لیتے ہیں جی یہاں پر ہمارے پاس جو ہیں اس کے جو ہیش ٹیگز ہیں وہ یہ ہو گیا اس کو ہم نے کر لیا سیو یہ ہمارے پاس ایک پکچر محفوظ ہوگی یہ کام آپ یہاں تک آپ سمجھ گئے ہیں اب اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے جی کہ اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے شیئر کہاں پہ کرنا ہے کسی بھی فرنڈ کے پاس آپ شیئر کر رہے ہیں ورس اپ کے تھوڑھ ٹھیک ہے ورس اپ کے تھوڑھ ہم اس کو کریں گے شیئر اچھا یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کو شیئر کر دیا اس کو میں اوپن کرتا ہوں وہ جو سیٹنگ سب سے پہلے میں نے آپ سے کروائی تھی وہ یہی تھی جب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو ڈائریکٹ یہ ٹک ٹاک پہ ہمیں نہیں لے کے جاتا بلکہ ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم نے اس کو کہاں پہ اوپن کرنا ہے تو ہم اس کو کروائی میں اوپن کریں گے ٹھیک ہے یہ اس سیٹنگ کا مقصد یہ تھا بہت سارے لوگ کی یہ سیٹنگ نہیں ہوتی وہ اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتے اس ویڈیو کو ہم نے شیئر کیا اور اس کو ہم نے کروائی میں اوپن کر لیا اب یہاں پر دھیان کیجئے گا ہم کیا کرنے والے ہیں جی اس کے ساتھ یہاں پر اس کو اوپن ہونے دیں یہاں پر آپ کے پاس ایک آپشن نظر آتا ہے مور کٹ ٹھیک ہے جو یہاں ویڈیو اوپن کرتے ہیں مور پہ کلک کریں مور پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی یہاں آپ نے اس سارے جو ہیش ٹیکز ہوں گے نا ہیش ٹیکز یہ والے ان کو آپ نے کیا کر لینا ہے یہاں سے کپی کر لینا ہے آپ ڈائریکٹ ٹک ٹاکس ان کو کاپی نہیں کر سکتے آپ کو تو کروم میں آنا پڑتا ہے تب جا کے آپ سے یہ کاپی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے تمام ہیش ٹیک یہاں سے کیا کریں گے جس کو کاپی کر لیں یہ کاپی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی آ جانا ہے کہاں پر اپنے ٹک ٹاک میں اچھا جی جو سکرین شارٹ آپ نے لیا تو وہ آپ نے کہاں پر یوز کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان شارٹ یا پھر کیاپ کارٹ یا کائن ماسٹر کسی بھی اپلیکیشن میں آ جائیں جہاں وہ اپنی ویڈیو کو کیا کرتے ہیں ایڈیٹ کرتے ہیں ایک چیز یاد رکھئے گا آپ نے ویڈیوز جو لینی ہیں کسی بھی ٹاپکس ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں وہ آپ نے لانگ لینی ہے شارٹ ویڈیوز آپ نے یہاں پر نہیں لینی ہے اگر آپ نے ویڈیو کو وائرل کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے لانگ ویڈیوز لینی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کسی بھی ایڈیٹر میں چلے جائیں تو پکچر ان پکچر ہو گیا یا پھر ایڈ آور لے ہو جاتا ہے یا کسی بھی قسم کا وہ آ جاتا ہے جس میں ہم مزید اس میں کیا کرتے ہیں پکچر ایڈ کرتے ہیں جو سکرین شارٹ ہم نے لیا تھا وہ یہاں سے سلائٹ کر لیا اب اس کو ہم کیا کریں گے یہاں پر نیچے رکھیں بلکل چھوٹا سا کر کے کسی بھی کارنر میں اس کو ایڈیسٹ کر دیتے ہیں اچھا جس کو آپ نے کیا کرنا ہے پوری سکرین پر لے کے آنا ہے یہ مکمل سکرین پر اس کو آپ نے ایڈ جیسٹ کر دینا ہے یہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے مکمل سکرین پر ایڈ جیسٹ کرنا ہے اوکے کر دیا اب اس کو کیا کریں جی آپ یہاں سے سیف کر لیں سیف کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہی آپ نے کس طرح سے سیف کرنے یہ آپ کی گیلری میں چلا جائے گا یہ کام بھی آپ نے سمجھ لیا کہ سکرین شارٹ آپ نے کہاں پر ایڈ کرنا ہے اچھا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے ٹک ٹاک پر ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے وہ جو آپ نے ویڈیو ریڈی کی ہے آپ کے ایک سپورٹ ہو کے آگے گیلری میں آپ نے سیلیکٹ کر لیے اب آپ اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس اپشن آتا ہے ایڈ ڈسکرپشن کا اب آپ نے وہ جو کاپی کیا تھا جو آپ کو پیچھے بتایا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے سمپل یہاں پہ پیسٹ کر دینا سارے وہ جو کیورڈز تھے سارے ہیش ٹیک آپ کے آٹو بیٹکلی یہاں پہ آگئے اوپر اس کا نام چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں مطلب جو بھی آپ کا ٹائٹل ہے اوپر یہ کر دیں باقی نیچے جو ہیش ٹیکز ہیں یہ پڑے رہے ہیں اب ایک چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے ہر تیسری چوتھی ویڈیو جو آپ کی ہوگی ہے اس میں یہ کام آپ نے کرنا ہے ہر ویڈیو میں آپ نے یہ کام نہیں کرنا دو تین ویڈیو چھوڑ کے چوتھی ویڈیو میں آپ نے یہ کام کرنا ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں پر بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیجن ہوتی ہے کہ لوکیشن آپ نے کیا ڈالی ہے لوکیشن میں یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جی آل فار یو ٹیک ہے یہ آل فار یو اس کو سلٹ کر لیں یہ لگا دیں اس کے بعد نیچے ہیں کہ آپ کے پاس ایک اپشن آتا ہے یہاں پر جی یہاں پر آپ نے ایوریون کرنا ہے یہ چیک کر لیجئے گا ایوریون ہو گیا نیچے ہیں کہ مور اپشن میں اگر آپ کے پاس یہ ہائی کوالیٹی کا اپشن آ رہا ہے تو اس کو آپ یہاں سے آن کر دیں نہیں آ رہا تو کوئی ایشو نہیں آپ کی ویڈیو آر ایڈی ہائی کوالیٹی میں ہی ایکسپورٹ ہوئی پڑی ہے ٹھیک ہے اس کو کرنے کے بعد آپ یہاں سے کر دیں گے اس کو کیا پوسٹ اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں جو بھی آپ کے مصروفیات اس میں آپ اپنے کام کریں انشاءاللہ اس طرح سے اگر آپ کام کریں گے تو آپ کی ویڈیو وائرل جائیں گی اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر پروف اس چینل کو دیکھیں یہاں پر ہم نے کیا کیا ہوا ہے 2.1 منیل یہ سب سے زیادہ اس کی ویوز ہیں اس کو میں اپن کرتا ہوں اور یہاں پر اس کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سی موڑ پہ جائیں سی موڑ پہ جانے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں اس میں ہم نے جو ٹیکز لگائے ہوئے اس سے ریلیٹڈ ایسے ہی ڈونلوڈ کر کے لگائیں اس کے ویوز آپ چیک کر سکتے ہیں باقی جس سے ریلیٹڈ بھی آپ کا چینل ہے جس چیز سے بھی ریلیٹڈ آپ بھی اس طرح سے کام کریں تو آپ کے ویوز آئیں گے کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہوتا بھئی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً اسی مہینے میں مارچ کے مہینے میں یہ چینل بنایا گیا اور آپ اس کے فالورز دیکھ سکتے ہیں اور ویوز دیکھ سکتے ہیں کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ آپ کو انٹینڈ ڈا رہے ہیں بھئی تو یہ طریقہ کریں لیکن اس کے لئے ریگولر بیس دوسرے نمبر پر کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے ویڈیو اچھی لگئے اس کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا اور پتہ ہاں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے رکھے گا اپنا خیال خدا حافظ